ناو کے اسوہا تھاناشیت کے ببورہا گاؤں میں ہوئی گھٹنا کی پولس ہر پہلو سے جانچ کر رہی ہے حالانکہ ابھی یہ سوال بنا ہوا ہے کہ کھیت نے ملی تینوں لڑکیوں کی یہ حالت کیسے ہوئی دو لڑکیوں کی موت کے پیچھے کی آخر بچے کیا ہے دیرات ایڈی جی زون ایسن سابت آئی جی زون لکشمی سنگھ نے گھٹنا سر کا نرکشن کیا زلا دکاری روین کمار نے پرجنوں سے ملاقات کر انہیں ڈھارڈس بدایا ایس پی آنند کلکرنی نے بتایا کہ شروعاتی جانچ میں پویزننگ کے سمٹمز ملے ہیں پوری تصویر پوست مارم کے بعد ساف ہو پائی گئی فیلحال گھٹنا کو ریکریٹ کر ساکشے کو گھٹا کیا جا رہا ہے ایس پی آنند کلکرنی کی مانے تو جانچ کے لیے چھے ٹیموں کا گھٹن کیا گیا اُدھار ڈی جی پی نے اس ماملے میں ادھکاریوں کو سخت نردیش جاری کیے ڈی جی پی نے ادھکاریوں کو ڈی ٹیل رپورٹ دینے کے لیے کہا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اصوحہ تھانا شیط میں سندگت حالت میں تین لڑکیاں ملی تھی جنہیں اسپتال میں بھرتی کروا آ گیا جہاں دو لڑکیوں کو ڈاکٹر نے مرتخوشت کر دیا جبکہ ایک لڑکی کے حالات نازوپنی ہوئی ہے چارہ لینے کے لیے ہم سے بول کے گئی تھے کہ بھابی ہم جا رہے ہیں گھاس لینے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر اس کے بعد سام کے چھے بجے وہ ہی چھے بجے تھے تو ان کے بھائیاں بجار سے آئے ہوئے تھے بڑے بھائی جو ہیں ان کے وہ بجار سے آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ جا کے دیکھو جا کے ابھی آئی نہیں ابھی اور اتنی دیلے گھاس ملتی ہے تو وہ گئے دیکھنے کے لیے تو ملتی کھیت میں سبھی لوگ پوچھنے لگی کیسے کیا ہوا سبھی لوگ ملت دھون آنے لگے تو وہی پر سے تو یہ بتا دے انہوں کا یہ پورا معاملہ ہے اس پورے معاملے میں ابھی تک گتھی سلجھی نہیں ہے پوچمان رپورٹ کے بعد ہی پوری گتھی سلجھ پائے گیا آخر ان تین لڑکیوں کے ساتھ ہوا کیا دو کی جان جا چکی ہے ایک لڑکی کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے فلال اسپطال میں اس کا لاج چل رہا ہے جب تک اس کے بیان نہیں لیا جاتے تب تک تسویر سامت نہیں ہو پائے گی اور اس کے رابعہ دوسرا راستہ پوسٹ مارم کی رپورٹ جب تک سامنے نہیں آتی تب تک چیزیں کھل کر سامنے نہیں آ پائیں گی حالانکہ پولس نے چھے ٹیمز بنا دی ہیں ان چھے ٹیمز اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں یہاں پر پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سین ریکریئٹ کیا جا رہا ہے لیکن پرتم درشتی پورا معاملہ پوزننگ کا بتا جا رہا ہے سینٹمز رو پائے گئے ہیں وہ پوزننگ کے پائے گئے ہیں کیونکہ ڈیڈ باڈیز کے پاس کافی جھاگ ملا تھا اور اب پولس اس پورے معاملے میں جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے کوشش کر رہی ہے ہر اس پہلو تک پہنچنے کی جس سے اس کا خلاصہ ہو پائے تو اس بیچ ایک پیڑت کی ماں کا بیان سامنے آج اس کے مطابق جس وقت تین لڑکیاں کھیج سے ملی ان کے موں سے جھاگ نکل رہا تھا کپڑے ٹھیک تھے علاقہ جب ان سے پوچھا گیا کیا ہاتھ پیر بندے تھے تو ان کا کہنا تھا انہوں نے سور دھیان نہیں دیا اور جب ہوا پہنچنے تب ہمیں بابو کے سب بابو میں آنکھیں نہیں کھالا تھی رہا وہاں موقع پر ان کی بچیوں کی اسٹھیت کیا تھی اسٹھیت کیا رہتھی سب رہنا سب ہمیں دکھو دھوکیوں سے لٹھاؤں کیوں کو سب پوچھا رہی سب کچھ دینے رہے نیلا گھر کی بولی نہیں موں سے جھاگ نکل رہا تھا کیا ہاتھ پیر بھی کپڑے سے یا کسی چیز سے بندے پڑے تھے اب ہاں پہاو دکھا میں نہیں دیا لیکن بھائیا بھائی آپ کو کسی پر سک ہے اس گھٹنا کو لے کر کاہیں پر سک کر دیں گے ہم بتاو تمہارے پرکیدے تم منی ہو ہاں تو پھی بتاؤں ہم کا نہیں آپ کے بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کسی نے تو کیا ہوگا یہ ہاں کسی نے کیا بھگوان تو کیا مانتی ہیں مطلب یہhouses گاؤں کا آس پاس کا اب ہم کھا ہاں کسی کہہ دے گاؤں کی ہیں نہیں کی آس پاس کی نہیں نہیں کسی کہہ دے گاؤں کی ہیں دیکھا نہیں نا کھن سے تو اس معاملے سے جڑی اہم خبر یہ ہے کہ انہوں میں ہی تین ڈاکٹرز کا پینل پوست مارم کرے گا تھوڑی دیر میں ڈاکٹرز کا پینل پوست مارم کرے گا زلاسپتال میں دونوں شبوں کا پوست مارم ہوگا پوست مارم کی ویڈیو گرافی بھی کی جائے گی پوست مارم ہاؤس میں بھاری سنکھیا میں پولس پل تینات ہے تو یہ فیلال آپ کو بتا دیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پوست مارم ہونے کے بعد اصل تصویر زیادہ صاف ہو پائے گی آخر ہوا کیا تھا تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس لیے اب ایک تین ٹیم جو ہے ڈاکٹرز کی پوست مارم کرے گی ویڈیو گرافی بھی اس کی ہوگی اب سے کچھ تیر بعد پوست مارم کی پوری پرکریا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اڈاو میں ہی پوست مارم ہوگا ویڈیو گرافی اس کی کی جائے گی اور اس کے بعد امید دیے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے وہ پوری طریقے سے صاف ہو جائے گا تو فیلال زلاس پتال میں ہی دونوں کا پوست مارم کیا جائے گا اوناو کے اسوحہ تھانہ شریعت میں ہوئی گھٹنا کے ویرود میں سیکڑوں کی سنکھیا میں گرامینوں نے ویرود پردرشن شروع کر دیا ہے جانکاری کے معنی تو گرامین پیڑت پریجنوں کو تھانے میں بیٹھانے جانے کا ویرود کر رہا ہے پولیس نے پریجنوں کو رات سے تھانے میں بیٹھا رکھا ہے پولیس اور پرشاشنے کا دھکاری موقع پر موجود ہیں پیڑت پریجن رات سے ہی تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھٹنا کا ویرود میں گرامین بھی دھڑنا پردرشن کر رہے ہیں سیکڑوں کی سنکھیا میں گرامین دھڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس بیچ کسی بھی ترہے کی ستیتی سے نپٹنے کے لیے پولیس نے ببراہا گاؤں کو چھابنی میں تبدیل کر دیا ببراہا گاؤں میں چار سیو نو تھانے دار کرائیم برانچ میں تینات تین انسپیکٹر کی جیٹوی لگائی گئی ہیں نو تھانوں سے انیس داروں گاہ ساتھ ہیڈ کونسٹیبال تیس کونسٹیبال کی تیناتی ہوئی ہیں پولیس کرمیوں کوٹ یا گیس کولے انی اپکرنوں سے لیس کیا کیا ہے سنکرپ ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں سنکرپ اس پورے معاملے کو لے کر ابھی تک کچھ سپشٹ ہو نہیں پائے کیا ہوا اس پورے معاملے میں کیا تصویر ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اب سے کچھ دیر بات کہا جا رہا ہے پوسٹ مارم بھی ہوگا اس کے بعد صاف اپائی کی تصویر لیکن اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو ابھی کیا جانکاری ہے لگاتار پرشاشنی کا دیکھاری جو ہے وہ پوسٹ مارم ریپورٹ کے انتظار کی بات کہہ رہے ہیں لیکن جو ہم اس سمیں اسی کھیت پہ موجود ہیں جہاں پہ کی وہ ان تینوں بچیوں کو بے سو دھالت میں پایا گیا تھا جو کی اپنے گھر سے چارہ کاٹنے کے لیے اس کھیت میں آئی تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر بات کری جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سبھی جانچ ایجنسیاں حرکت میں آ چکی ہیں اور فلحال ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ رسی لگائی گئی ہے اور یہ سنیچچی تب کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے کے آگے کسی کے جاننے کی عنومتی نہ دی جائے اور وہی اگر بات کی جائے تو لگاتار جو ہے گرامیڑوں میں کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو لے کر کہ جس طرح سے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ اس پورے معاملے کی ایک بڑی جانچ ہونی چاہیے وہ ایک پریجنوں کی اگر بات کری جائے تو ان کو فلحال تھانے میں پولیس نے کسٹڈی میں وہاں پہ بیٹھایا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان سے باتچیت اور جانکاری جھوٹائی جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہی سامنے آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پرشاشتک ادھکاریوں کی اگر بات کی جائے تو ان کا فلحال یہی کہنا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کہ جانچ کی جا رہے ہیں پوست موارٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن وہی پریجنوں کی مانگ ہے کہ اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے وہی سیاسی رنگ بھی یہاں پہ اب ساتھ دیکھنے لگے جس طریقے سے وپکش کے نیتا یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور پرشاشتک ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سب سے بڑی پراتمکتہ ہے کہ جانچ ایجنسیاں ہیں وہ سچارو روپ سے اپنا کام کر سکے یہ ویوستہ بنائی جا رہی ہے اور سبھی جاچ ایجنسیوں کے ساتھ میں جو لوکل پولیس ہے وہ اپنا سامنجس سے بنا رہی ہے اور فیلحال چھابنی میں پوری طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورا جو گاؤں ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو گرامیڑوں کی مانگ ہے وہ اپنی مانگ پر لگتار اڑے ہوئے ان کی مانگ ہے کہ کیوں نہیں پولیس جو ہے پریجنوں کو وہاں سے چھوڑ رہی ہے وہی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پرکریہ ہے اس کے تحت ان سے پوستاج کی جا رہی ہے جانکاری جھٹائی جا رہی ہے جس سے کہ اس پوری گھٹنا کا عراوڑ جل سے جل کیا جا سکے ہم آپ کو لگتار اس پورے معاملے پر لگتار اپ ڈیٹ ہم لوگ اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ میں سمبادتہ دیا شنکر ہمارے ہیں جو کی اس پورے معاملے کو صبح سے کور کر رہے تھے دیا کس طریقے سے اس معاملے میں جو آپ کاروائی ہو رہی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور لگاتار آپ پوری اس گھٹنا کو دیکھ رہے تھے شروعات سے ہی جس انکل بتا دینا چاہتا ہوں میں کل سبھے سے کار راہ سے کبرتہ راہو مراوڑ جل سے گھٹنا ہوئی کل آٹھ بچ کے دس منٹ پر تینوں لڑکی پیشت پائی آتی ہیں اس کے بعد یہاں سے اسوہا لے گا آتے ہیں پریجن پریجنوں کو آروہ پرسانسنک حرکت کس طریقے کی دیکھئے آپ کو جی پرسانسنک حرکت یہ کرتے ہیں کہ کافی یہاں پوسٹ لگایا گیا ہے یہاں بائرگیٹنگ کر دی گئی ہے کافی سوچھا بیوستہ دیکھئی گئی کیونکہ ہم لوگ جب سبح یہاں چھے ویجے پہنچے تھے تو یہاں سوچھا بیوستہ نام مات تھی اس کے بعد درابر بڑھتی جا رہی سوچھا بیوستہ جو دیکھا جائے دی ایم ایس پیت نہیں پہنچے ہیں لیکن کئی چودہ پھانوں کے یہاں چار سیور لگے ہوئی ہیں کافی ستر پولیس جو بچی ہے اس کا وہاں پہ لگاتار کانپور میں علاج بھی جاری ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر جو پرشاشنک عدیقاری ہیں ان کا فیلال یہی کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جارہا اور یہ مانا جارہا ہے اب سے کچھ ہی گھنٹے میں اس پورے معاملے کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد میں آگے کی کاروائی سنیشت کی جائے گی لیکن صاف طور پر پورے گاؤں کو چھاپنی کے طریقے سے تبدیل کر دیا گیا ہے بھاری سنکھیہ میں فورس تینات کی جائے جا رہی ہے اور یہ سنیشت کیا جا رہا ہے کہ گرامیلوں کی جو مانگ ہے ان کو سانتیپورٹ جس طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے یہ سنیشت کیا جائے کہ کسی طریقے کے لاؤ اینڈ آرڈر میں بھی بلکہ سنکلپ ویوستہیں جو ہے وہ زائر طور پہلے سے درست کر دی گئے ہیں کیونکہ ایسے کیسز میں ستیہ بگڑتے اس تمہیں نہیں لگتا ہے اس لیے وہ تصویر بھی ضرور رہاں پر ہوگی کیونکہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے لیکن سنکلپ پریوار جن جو ہے جس چیز کے لئے ویروت گرامین کر رہے ہیں یہاں پر پریوار جنوں کو بٹھایا ہوا ہے کس بنا پر بٹھایا گیا ہے کیا پریوار پر ہی پولس کی طرف سے شک ظاہر کیا جا رہا ہے یا پھر یہ پوچھتا جب سے چل رہی ہے اس سمے سے اب تک کیا کوئی پریوار کی طرف سے مل پا ہے پورے معاملے کو لے کر لگتار پریجنوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو بچیاں تھی ان کا کسی سے کوئی دشمنی تو بہت دور کی بات ہے ان کے پاس موبائل فون بھی وہ بچیاں نہیں استعمال کر دی تھی تو صاف طور پر کسی طریقے کی کوئی گھٹنا جو لگتار پرشاشنی کا دکاریوں کہنا ہے کہ پوستاج کی جا رہی ہے ہر اینگل سے پوستاج کی جا رہی ہے پریجنوں سے کیا ان کا کوئی پاریوارک کسی سے بیواز چل رہا تھا گاؤں میں حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر یہ مانا جا رہا ہے کہ جو پولس کی پوستاج ہوئی ہے ان تتھیوں کے ادھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی وہی جو فورنسک ایجنسیز ہیں جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ اب یہاں پہ پہ پہنچ چکی اپنا ڈیرہ ڈال چکی ہے اور اس پورے علاقے کو ہم تصویروں کے معرفت سے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں سے جو آگے کا علاقہ ہے یہ پورا ہی یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ کھیت میں بچیاں لگ بگ تین بجے پہنچی تھی جس کے بعد روزانہ وہ پانچ بجے تک اپنے گھر واپس آ جائے کرتی تھی لیکن جب دیر شام ہو گئے اس کے بعد پریجنوں نے تلاش شروع کری تو یہاں پہ بچیاں جو ہے وہ بیسود حالت میں ملی تھی اور جو ان کے دادا ہے ان کے مطابق دونوں جو تینوں بچیاں تھی ان کے گلے میں ڈوپٹے کو تین راؤنڈ باندھا گیا تھا اور بیسود تھی تینوں جس کے بعد ان کو اسپتال لے جایا گیا جہاں پہ دو بچیوں کو امرت بھوشت کر دیا گیا بلکل سنکلپ امید یہ ہے کہ جن سجلد اس پورے معاملے کا کھلاسہ ہوا کہ آخر تین لڑکیوں کے ساتھ ہوا کیا تھا یہاں پر اس کو لے کر یہ جو جانت چل رہی ہے اس پر نگائے ہماری بنی ہوئی ہیں آپ بھی نگائے بنا کے رکھے گا آپ سے اور جانکاری بھی لیں گے فیلال ڈی جی پی نے اس پورے معاملے میں ادھکاریوں کو سکت نردیش دے دیا ہے ڈی ٹیل ریپورٹ دینے کو کہا گیا ہے ڈی جی پی کی طرف سے اس وقت کیے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہا ہے ڈاکٹرس نے دو لڑکیوں کو بردخوشت کیا تھا اس معاملے میں جبکہ ایک کی حالت کافی نازک ہے جس کو علاج دیا جا رہا ہے اب ڈی جی پی کی طرف سے اس پورے معاملے ریپورٹ دینے کو کہا گیا ہے کھیج سے چارہ لانے کے لیے تینوں لڑکیاں جاتی ہیں لیکن یہ پورا معاملہ سامنے آتا ہے سکت نردیش ادھکاریوں کو دیئے گئے ہیں ڈی ٹیل ریپورٹ اس پورے معاملے میں ڈی جی پی نے مانگی ہے